اپنی آخرت کی تیاری کرو تھوڑا وقت رہ گیا ہے زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتا آج غنیمت ہے کل یہ وقت بھی نہیں ہوگا جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی اب اس سے بھی ایک گھنٹہ منہا کر لیجئے ایک گھنٹہ نکل گیا ہے سوئیں گے تو رات نکل جائے گا اگلا دن نکل جائے گا ایک ایک گھنٹی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کامزیروں پہ آ جاتا ہے چاہے ایک کروڑ سے شروع کر لی کبھی آپ اشارے پہ رکے ہو نا ساٹھ سے ستر سے اسی سے نیچے آ رہی ہوتی ہے میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں ایک سو بیس سے نیچے آ رہی ہوتی ہے میں نے کہا یہ لمبی گھنٹی ہے کوئی کوئی ایک سو بیس کو پہنچتا ہے نا کوئی ساٹھ پہ چلا جاتا ہے کوئی پینسٹھ پہ کوئی ستر پہ کوئی پنتالیس پہ چیلیس پہ اور اگر کوئی ایک سو بیس پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں چینلز والے کے بابا جی آپ کی صحت کا راز وہ کہتا ہے میں لسی پیتا رہا ہوں تو ایک سو بیس پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ دیچے آتی ہے کہ نہیں تو ایک سو بیس والی بھی صاحبوں زیرو پہ آگے ساٹھ ستر تو ایسے آ جاتی ہے چھٹکی میں ایک سو بیس والی بھی زیرو میں آ جاتی ہے تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک کے کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں اور جب زیرو پہ پہنچ جائے پھر شرخ بطی جل جائے گی پھر گاڑی کو آگے گزر نہیں پڑے گا چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا کل کے پشتاوے سے بہتر ہے آج کا پشتاوہ آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے اور کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں دا تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے ان جو ٹوکا نکھڑے ٹوکڑے نہیں یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج سانس ہے آج وقت ہے تو اس وقت کو میں اور آپ غریمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ قبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیتنا سینچا وہ کیسا دہکان اوہ مرد کوہستان اپنی خودی پہچان تو آج پانی بھی وافر موسم بھی اچھا مٹی بھی زرخیز تخمی عمل ڈالنے کل کا انتظار نہ کریں کل کسی نے دیکھی نہیں ایک فقیر ملنگ درویش تھا وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو میں نے اس سے بات کی اس نے کہا کوئی بات نہیں لے آ میرے در پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کرتے ہیں میں بڑا خوش ہوا میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی وہ میرا مزاک اڑا رہے ہیں تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھو اس رحمت کا دروازہ کھل ہے وہ ماف کرنے پہ آماد رہے ہیں یہی نہیں مان رہے ہیں اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا اور وہی سوار وہاں سے گزرا گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا ماجرہ کل والے یہ اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دیں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا تو آج وہ مان رہا ہے کل وہ نہیں مانیں گا آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے